اپنی دور خلافت میں تحجد کے بعد درہ حالات معلوم کرتے کے لیے گلیوں میں چکر لگا رہے تھے ایک مقام سے دو عورتوں کی آواز آئی ایک ذرا بڑی عمر کی تھی ایک چھوٹی لڑکی تھی انہوں نے پوچھا بکری نے دو دے دیا دے دیا کتنا دیا کہ ذرا تھوڑا دیا بھئی مانگنے والے تو پورا مانگیں گے تو اس میں تھوڑا پانی ملا دو اس نے کہا کہ امیر المومنین نے اعلان نہیں کروایا کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے اس نے کہا کون سا امیر المومنین عمر دیکھتے ہیں یا منادی دیکھ رہا ہے تو آگے سے بچی نے جوان بچی نے جواب دیا کہ ماں عمر نہیں دیکھتا تو عمر کا پروردگار تو دیکھتا ہے عمر لینا نے بات سنی واپس آگے اگلے دن تیار ہو کر جب امور مملکت سمالنے کے لیے سلاپت نمٹانے کے لیے بیٹھے تو ان دون عورتوں کو بلا پیجا پتہ چلا کہ ایک بڑی ہے اور ایک اس کی بیٹی جوان علمر ہے مگر شادی نہیں ہوئی تو عمر لینا کے دل میں خیال آیا کہ میرا بھی بیٹا جوان ہے اگر شادی کرنی ہو تو بہو تو ایسی ہونی چاہیے جس کے دل میں ایسا یقین ہو تو اس بڑیہ تھے کہا کہ دیکھو تمہاری بیٹی جوان ہے میرا بیٹا جوان ہے کیوں نہ دونوں کا نکاح کر دیں چنانچہ دونوں کا نکاح کیا یہ وہ لڑکی تھی جو عمر بن عبدالعزید رحمت اللہ علیہ کی نانی بنی اس کو بیٹی ملی اور وہ ماں بنی عمر بن عبدالعزید رحمت اللہ علیہ اب شادی تو ہو گئی عمر اللہ علیہ نے ایک دن اس کو بلایا اور اس لڑکی کو کہا کہ دیکھو بیٹی میں تمہاری ایک دیوٹی لگانا چاہتا ہوں اس نے کہا جی حکم فرمان لگے دیوٹی یہ ہے کہ جب میں روزانہ تیار ہو کر امور خلافت کے لئے گھر سے نکلنا چاہوں تو تمہاری دیوٹی یہ ہے کہ رستے میں آ کر میرے قریب تم نے مجھے وہی سبق یاد دلانے سننے کا سبق کون تھا کہنے لگے جو تم نے ماں کے سامنے کہا تھا عمر نہیں دیکھتا تو عمر کا خدا تو دیکھتا ہے اتنا فکرہ یہ اچھا لگتا تھا عمر لانو کو کہ اس بطی کو فرماتے تھے کہ تو بار بار یہ کلمہ میرے سامنے دہرا جناسی ہر دن وہ بطی آپ کو جاتے ہوئے یاد دلاتی قریب آکے کہتی اگر عمر نہیں دیکھتا تو عمر کا خدا تو دیکھتا ہے کتابوں میں لکھتا ہے عمر لانو کے دل پہ اتنا وہ چھاب لگ گئی تھی اس فکرے کی تنہائی میں بیٹھے ہوئے خود بخود کبھی کبھی کہہ اٹھتے تھے عمر نہیں دیکھتا عمر کا خدا تو دیکھتا ہے عمر نہیں دیکھتا عمر کا خدا تو دیکھتا ہے ایسا دل پہ وہ فکر آتا ہے وست ہو گیا سفر کا یہ حال بہو کا یہ حال اور بیٹے کا حال عبداللہ ابن عمر لانو جاتے ہیں راتے میں تو ایک جگہ ایک چروہہ ملا چروہہ کو کہا کہ بھئی کچھ ہمیں دودھی دے دو میں نے کہا جی میریاں نہیں ہیں وکریاں اجازت نہیں ہے بھئی ہم کچھ بنائیں گے کھانا پکائیں گے تمہیں بھی کھلائیں گے میں نے کہا جی میرا دروز ہے تو بڑے حران ہوئے کہ جنگل میں دیکھنے والا کوئی نہیں گرمی کی شدت اور پھر بکریاں چلانے والا اللہ توبہ اتنا بھاگنا پڑتا ہے کہ بندے کا جو ہے وہ حشر ہو جاتا ہے یہ روزے کے ساتھ تو دل میں خیال آئے اس کو آزماتے تو اس کو مشورہ دیا آزمانے کی خاطر بھئی ایک بکری ہمیں بیچ دو ہم اس کو پکائیں گے تم بھی افطاری کر لینا ہم بھی کھائیں گے اس نے کہا جی میں مالک تو نہیں ہوں میں تو مالک کو کہہ رہے نا کہ ایک بکری کو بھیڑیا لے گیا وہ نوجوان مسکر آیا اور کہتا ہے کہ اچھا اگر میں اس کو کہوں گا بکری کو بھیڑیا لے گیا تو فَأَيْنَ اللَّهُ پھر اللہ کہا ہے اللہ بھی تو ہے نا عبداللہ ابن منلانوں کے دل پہ ایسا اثر ہوا کہ بعد میں لوگوں کے سامنے یہ واقعہ سنا کر کہا کرتے تھے کہ اس عام کا حال دیکھو کہ اتنا کامل یقین کہ چرواحہ بھی تنہائیوں میں رودے کی شدتیں برداشت کرتا ہے اور جب کہا جاتا ہے کہ کوئی عمل خلاف شرع کر لو تو آگے کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ پھر اللہ کہا ہے تو بیٹے کا یقین ایسے بنا باپ کا یقین ایسے بنا بیوی کا یقین ایسے بنا اس وقت دھر کے سب لوگ ایسے ہوتے تھے چنانچہ عمر اللہ نو کا یقین ایسا تھا قیامت کے بارے میں کہ جب آپ کی وفاة ہونے لگی آپ نے اپنی وسیعت فرمائی کہ ممبر جلدی نہلا دیں اور جلدی رفنا دیں دو تین دفعہ اس کو دہرایا تو ایک صحابی نے کہا کہ امیر و مومنین ہم جلدی دفنائیں گے جلدی آپ کو کفنا دیں گے اتنی جلدی آپ کیوں کر رہے ہیں تو جب یہ کہا تو عمر اللہ نو کی آنکھ میں آنسو آگے فرمان لگے میں جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر تو اللہ تعالی مجھ سے راضی ہوئے تو تم مجھے اللہ سے جلدی ملا دینا اور اگر اللہ مجھ سے خفا ہوئے تو میرا بوجھ گندے سے جلدی ہٹا دے نا اور عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتے ہیں عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتے ہیں عشرہ مبشرہ میں تھی تھی مرار مصطفیٰد لوکان عبادی نبی اللہ کان عمرہ یہ فضائل تھے اگر پھر بھی کہتی ہے اور کے انجام کو تو اللہ دے